عوذ باللہ من الشیط والرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو لیکچر کے حوالے سے سیکرنٹر کامرس سبجیک کمیشل جغرافی آج چپٹر نبا فور شروع کر رہے ہیں نیچرل ویجیٹیشن اینڈ فارسٹ اس کا یہ لیکچر نمبر ایٹ چل رہے ہیں کمیشل جغرافیہ کا آٹفی ویڈیو ہے what do you mean by forest جنگلات سے کیا مراد ہے list the kinds of forests found in پاکستان پاکستان میں جو جنگلات پائے جاتے ہیں ان کے اقسام بیان کریں تو forest کہتی کس کو ہیں یہ ہم world commercial جغرافیہ میں بھی پڑھ چکے ہیں اور پاکستان commercial جغرافیہ میں بھی یہی definition ہوگی چونکہ definition کے ادبار سے تو ایک ہی ہے portion of earth which is covered with trees, grass and bushes are called forest زمین کا وہ حصہ جو مختلف درختوں سے اور جھاڑیوں سے اور جو ہے کانٹے دار درختوں سے ڈھکے ہوئے ہوں وہ جنگلات کہلاتے ہیں trees, grass جس میں گھاس بھی شامل ہے bushes are called forest natural vegetation قدرتی طور پر خود بخود اک جانے والے درخت جو ہے natural vegetation کہلاتے ہیں جس میں انسان نے کوئی محنت نہیں کی بلکہ climate کے ساتھ سے آب و ہوا کے ادبار سے بارش ہوئی زمین کے اندر پیداواری صلاحیت کی وجہ سے خود بخود جو ہے وہ گھاس بھوز جنگلی درخت اک جاتے ہیں یہ natural vegetation کہلاتا ہے یہ درخت اک جاتے ہیں natural vegetation کہلاتی ہے to natural vegetation and forest consider back bone of a country اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنگلات ہیں یہ اور جو natural vegetation ہیں یہ سارے کے سارے کسی بھی ملک کے لیے ایک جو ہے وہ back bone یعنی read کی ہڈی کا کام دیتی ہیں تو کہا ہی جاتا ہے کہ کسی بھی ملکی جو ہے وہ معاشی جو ہے صورتحال کو مستقم کرنے کے لیے جو ہے وہ بائشت بہتر بنانے کے لیے ملک کا جو کل رقبہ ہے اس کل رقبے کا کم سے کم 20 سے 25 فیصد from 20 to 25% of the area of earth is covered with forests or bushes or grass تو یہ اتنا ہی سا کم سے کم جو ہے جنگلات پر مشتمل ہو جس میں جھاڑیاں بھی ہوں درخت بھی موجود ہو یہ اسی بھی معاشیت کے لیے بہت زیادہ اہم ہے there is a great difference in temperature, soil and rainfall پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بارش کی صورتحال کچھ اور ہے درجہ حرارت کچھ اور ہے زمین کی پیداواری صلاحیت کچھ اور ہے اس وجہ سے جو ہے that is why natural vegetation be divided into four types چار حصوں پر اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں forests, جنگلات, grass length, خاص والی زمین desert اور semi desert جو ہے شرپرس یعنی جو ہے سہرائی اور نیم سہرائی جو ہے وہ درخت کہلا سکتے ہیں تو جنگلات اس لیے اہمیت کے حامل ہوتی ہیں کہ جنگلات سے مختلف جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں پھل, fruit ملتے ہیں جیسے ناشپاتی ہے سیب ہے اور جو ہے وہ انجیر ہے اسی طرح جو ہے fruit ہیں جس اب جنگلی پھل کہلاتے ہیں جنگلات میں اگنے والے آنار ہیں اسی طرح جو ہے بہت سے اور درخت ہیں جس سے جو ہے وہ تارپین کا تیل حاصل ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف درختوں سے جو گون حاصل ہوتی ہے جو کھانے والی گون بھی ہوتی ہے چپکانے والی گون بھی ہوتی ہے اور بہت سے جو ہے وہ چیزیں جو مختلف انڈسٹریز میں یوز کی جاتی ہیں وہ ساری کے ساری جو ہے وہ اکثر forest ہی سے حاصل ہوتی ہیں اس لیے جنگلات کا کسی ملک میں ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کا اکثر علاقہ جنگلات نئی سے ایک محروم ہے اور وہ جو required percentage ہے اس سے بھی کم ہے 10 to 15% regions اور areas پاکستان 10 سے 15% جو ہے پاکستان میں جنگلات پائے جاتے ہیں تو ضروری تھی اس بات کی ہے کہ پاکستان کے جنگلات کو بڑھایا جائے اس کے لئے گون مختلف سکیمز مختلف جو پروگرامز کے تحت اس کی کوشش کر رہی ہے جس میں دو جگہ جو ہے وہ artificial forest جو ہے وہ cultivate جو ہے لگائے گئے ہیں جس میں جو ہے چھانگا مانگا اور جو ہے وہ اور چیچا وطنی کے علاقے ہیں جہاں irrigation کے ذریعے سے پانی کی سہولت آپ پاشی کے ذریعے سے فرام کر کے جنگلات قائم کیے گئے ہیں بنائے گئے ہیں تو خیر تو اس میں جو times of forest in Pakistan پاکستان میں جنگلات پائے جاتے ہیں اس میں the alpine forest جو northern جو ہے district میں جس میں چترال ہے ساوات ہے دیر ہے کوئستان ہے اور جنپیر ہے یہاں پہ پائے جاتے ہیں اس میں دوسرا جو ہے quaniforius forest اس کے جو درخت کے پتے جو ہیں وہ مخروطی شکل کے ہوتے ہیں اس لئے اس کو quaniforius کہتے ہیں ان کے علاقے جو ہے ساوات مالکن اور جو ہے مانسیرا ایپٹ آباد کے علاقے شامل ہیں اس میں NW FP کے علاقے بھی شامل ہیں ان کے جو اہم درخت اس میں دیودار بلو پائن چیل روزہ اور کومن پوڈکٹ یہ عام درخت اس میں پائے جاتے ہیں اور یہاں سے چیزیں حاصل کی جاری ہیں irrigation forest یعنی جو آپ پاشی کے ذریعے جو forest لگائے گئے ہیں جس میں آپ کو بتایا گیا یہ نیچرل forest نہیں ہے بلکہ یہ artificial forest ہیں اور اس میں آپ پاشی کی سولت کے ذریعے سے چیچہ وطنی پنجاب کی علاقے میں اور چھانگا مانگا بتایا گیا یہ دو جگہ جنگلات بنائے گئے ہیں first developed in 1866 چھانگا مانگا 1866 میں سب سے پہلے جو ہے وہ پہلی مرتبہ اس کو جو ہے وہ بنائے گئے چھانگا مانگا کے مقام پنجاب میں شیشم مل بیری اور بابول are the common trees یہ اس کے اہم درخت ہیں the river forest جو پاکستان کا سب سے مہین دریاء ہے سب سے اہم دریاء دریاء سین جس کو انڈس ریور کہتے ہیں اس کے قریب کے جو علاقے ہیں جنگلات پائے جاتے ہیں یہ ریور forest کہلاتے ہیں grow in جو ہے narrow belts along with the bank of انڈس ریور are they are most commonly found in sin and Punjab تو دریاء سین جو ہے پنجاب کے کچھ علاقے کو کور کرتا ہے اور سین کے تقریب پورای علاقہ کور کرتا ہے تو اس لئے سین میں زادہ اور پنجاب کے کچھ حصے میں دریاء سین کے عریب قریب جنگلات جو پائے جاتے ہیں وہ ریور forest کہلاتے ہیں ان میں جو لکڑی لگائے گئے ہیں شیشم کی لکڑی ہے بابول ہے اور جو ہے تیمیرک فریز یہ اس کے اہم درک تھے پھر منگروز forest یہ located انڈس ڈیلٹا انڈس ڈیلٹا یعنی دریاء سین کا جہاں ڈیلٹا بنتا ہے جب پھیل جاتا ہے اور پھیل کے پھر وہ سمندر میں گرتا تھٹا سے قریب تو یہ منگروز forest کہلاتے ہیں اس میں انسانی محنت کے بغیر ہی درک اگے ہیں اور اس میں یہ درک کٹے جا رہے ہیں لکڑی کے لئے تو اس میں ایویسینیا فورس موجود ہیں اس کے درک موجود ہیں پھر جمپیر فورس یہ بلوچستان کے شمال میں باقی ہے اور جنگلات سے درک پائے جاتے ہیں ان جنگلات کے درک انڈسٹری میں تو یوز نہیں ہوتے بلکہ گھروں میں اور جلانے کے کام کے جلیے اس میں استعمال کر جاتے ہیں لیکن انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے اس میں مختلف قسم کے پرندے آ کر بسیرہ کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے اہم ٹائپس آف فورسٹ ہیں اہم قسم کے جنگلات ہیں تو باقی انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر میں السلام